بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما قلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالس جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی آہصہ آہصہ یہ خدا کو گھن دے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ گھتو اور آگ سورج وغیرہ کو پونجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے حالکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لیے کیا سکتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر دیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں وعد کرتے رہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخشتے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں امیلیاں دیلی اور کپڑے اوڑ لیئے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نو علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابط سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باپ پیدا کر دے گا ان میں نہرے پیدا کر دے گا تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سوچ بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤگے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا لیکن لوگوں نے اپنے بوتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنے بوتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے لباس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو خدا کی عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نو تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو دراتے ہو وہ لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو وہی کی ذریعے سے حکم بے جا کہ تمہاری قوم جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نو علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنائی شروع کی تو جب ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاق پڑھاتے حضرت نو علیہ السلام ان کے مزاق کے جواب میں کہتے کہ آج مزاق کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاق پڑھائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت анو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوہ علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ دھوپ گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی لگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانہ بند کر دے یہاں تک کہ پانی خوش ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں قتم کر دیے گئے حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ارسیا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نوہ علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طفان کو بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں دوبا تو خدا وند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں اس لیے کہ قرآن اللہ کے علم عزلی میں کافر تھا اور یہ بات نوہ علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اپر اس کے بعد حضرت نوہ علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانہ شروع کیا تو یہ وہ لوگ خدا وندہ تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت نوہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پرغمبت تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ پچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماباپ اللہ کے کتنے ہی بلی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ پچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدنا ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی عمل کرو گے تو بھی تمہارے سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین